ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب کئی بائیک بھی اس پر لدی ہوئی تھی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے حالات اس وقت ہو گئے تھے شیخ ککار مچ گئی تھی جو جانکاری ابھی ہمیں مل رہی ہے ناو میں سوار سبھی لوگ چتوداشی کے موقع پر بوندی زیلے کے کملشور مہادیب میں پوجہ ارچنا کرنے جا رہے تھے تبھی یہ دکھت حادثہ ہوا ہے اب یہ آواز صاف طور پر سن پا رہے ہوں گے شیخ ککار مچی ہے لوگ جان بچانے کے لئے گوہر لگا رہے تھے جب یہ حادثہ ہوا وہاں پر موجود لوگوں نے کیا دیکھا آپ سوڑے ناو میں کتنے آجو سوار تھے چالیس پہتالیس آجو ملکو اچھا تو تم یہی نا رہے تھے ہاں میں نا نہیں رہے تھے ہم بھی ناو میں تھے اچھا آپ بھی ناو میں تھے تو کہاں جا رہے تھے آپ لوگ کھوال جی جا رہے تھے تو کتنے لوگ چالیس پہتالیس لوگ تھے تو کتنے لوگ تم لوگوں نے نکالے تیس پہتالیس آجو نکال دیئے تیس پہتالیس آجو نکال دیئے ہم مطلب چار سے پانچ آجو میں دس بارہ آجو دس بارہ آجو میں دس لوگوں کی جان جا چکی ہے ابھی بھی کئی لوگ لا پتا ہیں جو گوتا کھور ہیں ان کی تلاش میں جھٹے ہوئے ہیں جب یہ حادثہ ہوا تھا اس دوران کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے چیف پکار مچ گئی تھی سنیے ذرا اور ان تصویروں میں اگر آپ دیکھیں گے مہلائیں بھی ہیں بزرگ بھی ہیں بہت ہی دکھت یہ حادثہ ہوا ہے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شمتہ سے زیادہ لوگ اس پر سوار تھے کئی بائکس بھی اس پر لادی گئی تھیں اور قریبت 45 لوگ اس ناؤ پر سوار تھے دس کی تو جان چلی گئی ہے کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں جن کو لے کر تمام طرح کی آشنکہ ہیں دس کی تو جان چلی گئی ہے موکے پر ایمبولینس ٹیم ڈوکٹرز کی ٹیم اور ڈیپٹی ساہب ایس اچو پولیس کرمچاری اور راجس ٹیم اور میں خود موکے پہ پہنچا اور اس تانی لوگوں کی سہتہ سے ابھی راتکاری پرارم کر دیا گیا ہے ایس ڈی ایر اپ ٹیم شگری پہنچنے والی ہے تین لوگوں کے ڈیڑھ بورڈ ہی نکال لی گئی ہے اور اس میں لگ بک چالیس پیتالیس کے سمتھنگ لوگ تھے ان میں سے بیس لوگ تو بچ گئے پہلے ہی نکلنے بار